کہ سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے سے واپس تشریف لارہے تھے اور آپ کی آتت شریفہ تھی کہ مدینہ سے باہر آپ پڑاؤ کر لیتے تھے اور مدینہ میں اطلاع کرا دیتے تھے کہ سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ شام کو مدینہ پہنچ جائیں گے اور یہ وقفہ آپ اس لیے دیتے تھے تاکہ گھر میں عورتیں گھر کو صاف سترا کر لیں اپنے آپ کو بنا سمار لیں بنا سنگار کر لیں اپنے غسل لے لیں زائد بال صاف کر لیں تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ پہلے موقع دے دیا کرو تاکہ گھر والے اپنے آپ کو اچھا سمار لیں سمار لیں اس لیے آپ مدینہ سے باہر ٹھہر جاتے تھے اور یہ موقع دے تھے تاکہ یہ گھر میں سفائی شترائی ہو جائے اور آج کل سرپرائز کی بیماری ہے میاں کہتا تھا اوہ سرپرائز دیا وہ کہتا تھا آپ نے تو اگلے ہفتے آنا تھا ہاں میں سرپرائز دیا لیکن گھر آ کے دیکھتے گھر سارا علول جلول سوفے الٹے ہوئے ہیں کارپٹ گندہ ہوا ہوا ہے ہر چیز برا حالت بیوی بل کو علول جلول پھر رہی ہے کہا یہ کیا حال بنایا ہے گھر کا تو بیوی کہتی میں نے بھی سرپرائز دیا ہے پھر بیوی کا سرپرائز گوارہ نہیں ہوتا یہ کیا بتتمیزی ہے کیا شکل بنائی ہوئی ہے گھر کو صاف نہیں کیا وہاں جوتے پھیلے ہوئے ہیں نہیں بھائی جب آپ نے سرپرائز دیا تو آپ بیوی کا سرپرائز بھی قبول کریں یہ سرپرائز کہ مغربی دنیا کا یہ وطیرہ ہے یہ سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کو اطلاع کرو کہ ہم کال پہنچ رہے ہیں اتنے بجے فلائٹ تاکہ آپ نے آپ کو بنا سمار کے آپ کا استقبال کریں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے سے باہر دوپیر کا وقت تھا مدینے سے باہر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ لیٹ گئے اور تلوار درخت کے لٹکا دی اور آپ وہاں لیٹے ہوئے ہیں باقی صحابہ جہاں جہاں جس کو سائے ملا وہاں لیٹ گئے اب آپ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں تو دوپیر کا ان وقت ہوا تو ایک شخص آیا آیا اور اسے تلوار اتار لی اور کہا کہ محمد میری تلوار سے اب تجھے کون بچائے گا آپ کی آنکھ کھولی دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے کہا کہ بتاؤ میری تلوار سے تجھے کور بچائے گا اللہ اکبر میں عراب ہوتے تو کیا کرتے پس یہی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھتے کہ مجی سے ڈرتا ہے یا میرے غیر سے ڈرتا ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی گھبرات کے فرمایا اللہ اللہ بچائے اور نبی کی اس اللہ کہنے میں کیا دبدبہ ہوگا کیا روب ہوگا کس دل کی گھرائی سے نکلا ہوگا کیا عرش والے کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا اس نبی نے کہ خدا کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا اللہ اللہ بچائے گا اللہ تو میرے ساتھ اتنے دبدبے سے کہا کہ اس کا ہاتھ کھاپ گیا جیسے ہاتھ کھاپا تلوار گری آپ نے جلدی سے تلوار اٹھا رہی فرمایا کہ محمد کے تلوار سے تجھے کون بچائے گا پیروں میں گر گیا کہا کہ آپ جو کریم ہیں آپ کرم والے ہیں آپ کے علاوہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں اس کو کہتے ایمان میرے دوستو کہ محمد اپنے ایمان سے ڈگ مگایا نہیں کفر اپنے کفر سے ڈگ مگا گیا کافر اپنے کفر سے ڈگ مگا گیا لیکن محمد اپنے ایمان سے ڈگ مگایا نے اس کو کہتے ایمان لَا عَابدُ مَا تَعْبُدُونَ سورہ کافرون میں کیا ہوا کفار نے کہا تھا کہ چھے مہینے آپ ہمارے بوتوں کی عبادت کیجئے اور چھے مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ اس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا قُل یا ایوہ الکافرون اے محمد کہہ دیجئے اے کافروا لا عبدو ما عطابدون میں عبادت نہیں کروں گا ان بوتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کافر جو ہے اپنے کفر سے ہل گئے نبی کا ایسا مستقیم ایمان تھا کہ کافر اپنے کفر سے اپنے جگہ چھوڑ گئے کہا کہ چھے مہینے ہم کفر چھوڑ کر تیری توحید اختیار کر لیں گے لیکن تم چھے مہینے اپنی توحید چھوڑ کر ہمارا کفر اختیار کر لے لیکن نبی نے کہا نہیں نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنی توحید چھوڑنے کو تیار نہیں تم اپنا کفر چھوڑتے چھوڑو لیکن محمد اپنی توحید نہیں چھوڑے گا یہ مومن کا ایمان ہے آج یہ کمپرومائز کا زمانہ ہر بات بھی کمپرومائز ہے ہم تو نیوٹرل رہتے ہیں آپ کو بتا ہے نیوٹرل میں گاڑی نہیں چلتی چلتی ہے اب نیوٹرل کا گیر لگا لے گاڑی چلتی ہے نیوٹرل سے گاڑی نہیں چلتی یہ ہمارا بزنس نہیں ہے کیا بات کرتے ہو ایمان کا تحفظ عامال کا تحفظ اسلام کے لئے سینہ سپر ہونا دفاع اسلام یہ آپ کا جعب ہے بھئی آپ یہ کہے جی امریکہ میں نہیں ہوتا ہے چھوڑے جی امریکہ میں ڈالر بنائے سار کوئی بات ہے نہیں اپنے ایمان کو آپ مضبوط رکھو گی قرآن نے کہا یا یا فربون مجھ سے ڈھرو ہاں دنیا کے حالات پیدا ہوتے ہیں آپ سٹیٹیجی بناو حکمت کے ساتھ نبی نے سٹیٹیجی بنائی مدینہ مکہ سے نکلے آپ کفار پیچھے ہیں تو یہ سٹیٹیجی کا حصہ ہے آپ غار سور کے اندر چھپ گئے ہیں غار سور بھی چھپ گئے ہیں آپ کو جہاں چھپنا چھپیے بھی جہاں نکلائے نکلے بھی لیکن دل کے اندر خوف ہو تو کس کا ہو اللہ کا اللہ کے غیر کا خوف نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی تدبیریں بھی سمجھاتے ہیں حجد علیہ السلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دعلم دیوبند کے بانی انگریز کا دور تھا تحریک ختم ہوئی گرفتارییں شروع ہو گئیں تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ چھپ گئے تین دن تک چھپے رہے تین دن کے بعد باہر نکل آئے تو دوستر کا حضرت آپ باہر کیوں نکل آئے آپ وہ جو ابھی گرفتاری ہیں یہاں تو آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے انگریز فوج آپ کو تلاش کر رہی ہے فرمایہ کہ نہیں میں نے اپنے نبی کی زندگی پر نظر ڈالی تو نبی دشمن کے خوف سے تین دن چھپے ہیں غار سور میں تین دن سے زیادہ نہیں چھپے لہٰذا میں بھی نبی کی اس سنت پر عمل کر کے تین دن ہی چھپوں گا اس سے زیادہ نہیں باہر نکلے اثر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہیں تو اطلاع مل گئی انگریز فوج کو کہ بھئی یہ قاسم نانوتوی آیا ہوا ہے انگریز فوج مسجد پر چھپے مار دی ہے اور حضرت کا ظاہری علیہ ایسا تھا ایسے لگتا تھے جیسے گاؤں سے کوئی دیاتی اٹھ کے آیا ہے اتنا سادہ علیہ ایسا پٹکا باندھا پتہ ہی چلتا وقت کا شیخ الاسلام ہے اتنا سادہ اب انگریز فوج نے جیسے دیکھا ایک مولوی صاحب دروازے سے باہر نکل رہے ہیں ان کو یہ شعبہ بھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا شیخ الاسلام ہوگا یہ یہ وہی قاسم نانوتوی ہوگا تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے قاسم نانوتوی کوئی دیکھا ہے یہ پوچھا اب حضرت جی جگہ پر کھڑے تھے اب حضرت یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایسے جان بچانے کے موقع میں جھوڑ بولنے کی اجازت تو لیکن آپ نے سوچا نہیں یا اللہ اس موقع بھی میری دستگیری کر تاکہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے جس جگہ کھڑے تھے اس جگہ سے ہٹ گئے اور ہٹ کے اس جگہ کی تیری اشارہ کر کے کہا ابھی تو قاسم نانوتوی یہاں تھا ابھی تو یہاں تھا اب یہ اشارہ کیا ان کو ان کی خواب و خیال میں نہیں کہ یہ بندہ کیا کیا او اچھا بھی یہاں تھا ایدھو در چلا گیا انگریز فوج چلی گیا ایدھو در گھر آگئے تو دیکھو یہ اللہ جب خوف صرف اللہ کا رہتا ہے اور رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں اللہ رسول نازل کرتے ہیں لیکن آج ہم تو پہلے سے تیار ہوتے یا جھوڑ بول لیں گے کوئی بات نہیں جھوٹ چلتا ہے کوئی بات امریکہ میں چلتا ہے نہیں مومن کی شان نہیں ہے مومن ڈر ہے تو اللہ سے ڈر ہے اس لئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے محمد پہ صرف ایک خوف کی وجہ سے ایک ڈر کی وجہ سے نہیں نہیں شان تو یہ کہ تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری تلوار صرف تو یہ کون بچائے گا کہا کہ آپ قریب ہیں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ نے کہا جا تیری جان بخشی کر دی دو قدم آگے چلا باپن لوٹا کہا کہ محمد آج آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے تو پھر ایمان بخشی بھی کر دیجئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہا محمد رسولہ ایمان لیا ہے جان تو بخش دی ایمان بھی بخش دیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے اللہ نے اس کو ایمان بھی عطا کر دی تو اس لئے ڈرنا مومن کے کام ہی نہیں ڈرنا ہاں حکمت اور جرت حکمت اس کی اجازت ہے جس کو اللہ تمارک وطالے حکمت عطا کر دیتے ہیں اس کو بہترین بہت زیادہ خیر عطا کر دی حکمت سے آپ چلیں لیکن بزدلی جو بھن جو ہے جو بھن یہ اس سے تو پناہ مانگیا اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں مومن بزدل نہیں ہوتا